خدبہ نمبر ایک سو بیاسی آپ علیہ السلام کے خدبے کا ایک حصہ خداوند عالم کی تنزیح و تقدیس پہلی امتوں کی حالت اور شہدہ سفین پر اظہار تاثف بسم اللہ الرحمن الرحیم نوف بکالی سے روایت کی گئی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ایک دن کوفے میں ایک پتھر پر کھڑے ہو کر خدبہ ارشاد فرمایا جسے جاندہ ابن حبیرہ مقصومی نے نزب کیا تھا وَعَلَيْهِمْ اِدْرَعَةٌ مِّنْ صُوفِ وَحَمَائِلُ سَيْفِهِ لِيْفِ وَفِي رِجْلَيْهِ النَّعَلَانِ مِنْ لِيْفِ وَكَأَنَّ جَبِينَهُ ثَفِنَةُ بَعِيرِ فَقَالَ عَلِيْهِ السَّلَامِ اور اس وقت آپ علیہ السلام ان کا ایک جبہ پہنے ہوئے تھے اور آپ علیہ السلام کی تلوار کا پرطلہ بھی لیفِ خرمہ کا تھا اور پیروں میں لیفِ خرمہی کی جوتیاں تھیں آپ علیہ السلام کی پیشانی اخدس پر سجدوں کے گٹھے نمائیا تھے آپ علیہ السلام نے فرمایا حمدِ پروردگار اور اسی سے طلابِ مدد الحمدللہِ اللَّذِي إِلَيْهِ مَصَائِرُ الْخَلْقِ وَعَوَاقِبُ الْأَمْرِ نَحْمَدُهُ عَلَى عَذِيمِ اِحْسَانِهِ وَنَيِّرِ بُرْهَانِهِ وَنَوَامِ فَضْلِهِ وَامْتِنَانِهِ حمدًا يَكُونُ لَحَقِّهِ قَضَاءً وَلِشُكْرِهِ أَدَاءً وَإِلَى سَوَابِهِ مُقَرِّبًا ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کی طرف تمام مخلوقات کی بازگشت اور جملہ امور کی انتہا ہے میں اس کی حمد کرتا ہوں اس کے عظیم احسان واضح دلائل اور پڑھتے ہوئے فضل و کرم پر وہ حمد جو اس کے حق کو پورا کر سکے اور اس کے شکر کو ادا کر سکے اس کے ثواب سے قریب بنا سکے وَلِحُسْنِ مَزِيدِهِ مُوجِبًا وَنَسْتَعِينُ بِهِ اسْتَعَانَةَ رَاجِلْ لِفَضْلِهِ مُؤَمِّلٍ لِنَفْعِهِ وَاثِقٍ بِدَفْعِهِ مُؤْتَرِفٍ لَهُ بِالطَوْلِ مُدْعِنٍ لَهُ بِالْعَمَلِ وَالْقَوْلِ اور نعمتوں میں اضافے کا سبب بن سکے میں اس سے مدد چاہتا ہوں اس بندے کی طرح جو اس کے فضل کا امیدوار ہو اس کے منافع کا طلبگار ہو اس کے دفع بلا کا یقین رکھنے والا ہو اس کے کرم کا اعتراف کرنے والا ہو اور قول و عمل میں اس پر مکمل اعتماد کرنے والا ہو وَنُؤْمِنُ بِهِ ایمانَ مَنْ رَجَاهُ مُوقِنَا وَأَنَابَ إِلَيْهِ مُؤْمِنَا وَخَنَعَ لَهُ مُدْعِنَا وَأَخْلَسَ لَهُ مُوَحِّدًا وَعَظَّمَهُ مُمَجِّدًا وَلَا ذَبِهِ رَاغِبًا مُجْتَهِدًا میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اس بندے کی طرح جو یقین کے ساتھ اس کا امیدوار ہو اور ایمان کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو ازعان و یقین کے ساتھ اس کی بارگاہ میں سربس وجود ہو اور توحید کے ساتھ اس سے اخلاص رکھتا ہو تمجید کے ساتھ اس کی عظمت کا اقرار کرتا ہو اور رقبت و کوشش کے ساتھ اس کی پناہ میں آیا ہو اللہ کی وحدانیت کا بیان لَمْ يُولَدْ سُبْحَانَهِ فَيَكُونَ فِي الْعِزِّ مُشَارَكَ وَلَمْ يَلِدْ فَيَكُونَ مُورِثًا حَالِكَ وَلَمْ يَتَقَدَّمْهُ وَقْتٌ وَلَا زَمَانٌ وَلَمْ يَتَعَوَرْهُ زِيَادَةٌ وَلَا نُقْصَانٌ وہ پیدا نہیں کیا گیا ہے کہ کوئی اس کی عزت میں شریک بن جائے اور اس نے کسی بیٹے کو پیدا نہیں کیا ہے کہ خود ہلاک ہو جائے اور بیٹا وارث ہو جائے نہ اس سے پہلے کوئی زمان و مکان تھا اور نہ اس پر کوئی کمی یا زیادتی تاریح ہوتی ہے بَلْ ذَهَرَ لِلْعُبُولِ بِمَا أَرَانَا مِنْ عَلَامَاتِ تَدْبِیرِ الْمُتْقَنِ وَالْقَضَاءِ الْمُبْرَمِ فَمِن شَوَاهِدِ خَلْقِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ مُوَتَّدَاتٍ بِلَا عَمَدٍ قَائِمَاتٍ بِلَا سَنَدٍ اس نے اپنی محکم تدبیر اور اپنے حتمی فیصلے کی بنا پر اپنے کو عقلوں کے سامنے بلکل واضح اور نمائع کر دیا ہے اس کی خلقت کے شواہد میں ان آسمانوں کی تخلیق بھی ہے جنہیں بغیر ستون کے روک رکھا ہے اور بغیر کسی سہارے کے قائم کر دیا ہے دعاہن فَأَجَبْنَ طَائِعَاتٍ مُدْعِنَاتٍ غَيْرَ مُتَلَكِّئَاتٍ وَلَا مُبْتِعَاتٍ وَلَوْلَا اِقْرَارُهُنَّ لَهُ بِالْرُّبُوبِيَّةِ اس نے انہیں پکارا تو سب لطے کہتے ہوئے حاضر ہو گئے اطاعت و اضعان کے ساتھ نہ کسی طرح کی تساہلی اور نہ کاہلی اور ظاہر ہے کہ اگر ان آسمانوں نے اس طرح اس کی ربوبیت کا اقرار نہ کیا ہوتا وَإِذْ عَانُهُنَّ لَهُ بِالطَّوَائِيَةِ لَمَا جَعَلَهُنَّ مَوْضِعًا لِعَرْشِهِ وَلَا مَسْكَنًا لِمَلَائِكَةِ وَلَا مَسْعَدًا لِلْكَلِمِ الطَّيِّبِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ مِنْ خَلْقِهِ اور اس کے سامنے سر تسلیم خم نہ کر دیا ہوتا تو وہ کبھی انہیں اپنے عرش کی منزل ملائکہ کا مسکن کلمہ طیب اور عمل سوالے کی بلندیوں کا مرکز نہ قرار دیتا جَعَلَ نُجُومَهَا عَلَامًا يَسْتَدِلُّ بِهَا الْحَيْرَانُ فِي مُخْتَلَفِ فِجَاجِ الْأَقْطَارِ لَمْ يَمْنَعْ ذَوءَ نُورِهَا اِذْ لِهْمَامُ السُجُبِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ اس میں ان کے ستاروں کو مختلف راستوں میں حیران و سرگردہ مسافروں کے لیے نشان منزل بنا دیا ہے ان کے انوار کی تابش کو زمین تک پہنچنے سے نہ تاریخ رات کی سیاہی روک سکی ہے وَلَسْتَطَاعَتْ جَلَابِيبُ سَوَادِ الْحَنَادِسِ أَنْ تَرُدَّ مَا شَاعَ فِي السَّمَاوَاتِ مِنْ تَلَأْلُئِ نُورِ الْقَمَرِ اور نہ سواد شب کی چادر میں اتنا دم ہے کہ آسمانوں میں پھیلے ہوئے نور قمر کی روشنی کو روک سکے فَسُبْحَانَ مَنْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ سَوَادُ غَسَقٍ دَاجِ وَلَا لَيْلٍ سَاجِ فِي بِقَاعِ الْأَرَضِينَ الْمُتَتَأْتِعَاتِ وَلَا فِي يَفَاعِ السُفْعِ الْمُتَجَاوِرَاتِ پاک و بے نیاز ہے وہ خدا جس پر نہ تاریخ رات کی سیاہی مخفی ہے اور نہ ٹھیری ہوئی شب کی تاریخی نہ پست زمینوں کے قطعات میں اور نہ باہمی ملے ہوئے پہاڑوں کی چھوٹیوں میں وَمَا يَتَجَلْجَلُ بِهِ الرَّعْدُ فِي اُفُقِ السَّمَاءِ وَمَا تَلَاشَتْ عَنْهُ بُرُوقُ الْغَمَامِ وَمَا تَسْخُطُ مِن وَرَغَةٍ تُزِيلُهَا عَمَّسْطَتِهَا عَوَاصِفُ الْأَنْوَائِ وَانْحِطَالُ السَّمَاءِ اس کے لیے نہ آسمان کی بلندی پر کرچتی ہوئی رات پوشلہ ہے اور نہ بادلوں کی چمکتی ہوئی بجلیاں اور نہ درختوں سے گرتے ہوئے پتے جنہیں بادلوں کے ساتھ چلتی ہوئی تیز ہوایں یا موسردھار بارش کا زور گرا دیتا ہے وَيَعْلَمُ مَسْتَتَ الْقَطْرَةِ وَمَقَرَّهَا وَمَسْحَبَ الذَّرَّةِ وَمَجَرَّهَا وَمَا يَكْفِلْ بَعُودَةَ مِن قُوتِهَا وَمَا تَحْمِلُ الْأُنثَى فِي بَطْنِهَا وہ ہر قطرے کے گرنے کی جگہ بھی جانتا ہے اور ٹھیرنے کی جگہ بھی ہر چیوٹی کے چلنے کی جگہ سے بھی باقبر ہے اور کھیج کر پہنچنے کی منزل سے بھی وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ایک مچھر کے لیے کتنی غزہ کافی ہوتی ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ ایک مادہ اپنے شکم میں کیا لیے ہوئے ہیں ایک بار پھر حمد پروردکار وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الْكَائِنِ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ كُرْسِيٌّ اَوْ عَرْش اَوْ سَمَاءٌ اَوْ عَرْضِ اَوْ جَانٌّ اَوْ عِنس لَا يُدْرَكُ بِوَحْم وَلَا يُقَدَّرُ بِفَحْم وَلَا يَشْغَلُهُ سَائِل وَلَا يَنْقُسُهُ نَائِل وَلَا يَنْظُرُ بِعَائِن ساری تعریف اس خدا کے لیے ہے جو اس وقت بھی تھا جب نہ کرسی تھی اور نہ عرش نہ آسمان تھا اور نہ زمین نہ جنات تھے نہ انسان نہ وہم سے اس کا ادراک ہوتا ہے اور نہ فہم سے اس کا اندازہ نہ کوئی سائل اسے مشبول کر سکتا ہے اور نہ کسی عطا سے اس کے خزانے میں کوئی کمی آسکتی ہے وہ نہ آنکھ سے دیکھتا ہے وَلَا يُحَدُّ بِعَائِن وَلَا يُوسَفُ بِالْأَزْوَاج وَلَا يُخْلَقُ بِعِلَاج وَلَا يُدْرَكُ بِالْحَوَاس وَلَا يُقَاسُ بِالنَّاس الَّذِي كَلَّمَ مُوسَى تَكْلِيمًا وَأَرَاهُ مِنْ آیَاتِهِ عَظِيمًا اور نہ کسی مکان میں محدود ہوتا ہے نہ ساتھیوں کے ساتھ اس کی توصیف ہو سکتی ہے اور نہ آزا و جوارے کی حرکت سے کسی چیز کو خلق کرتا ہے حواس اس کا ادراک نہیں کر سکتے ہیں اور انسانوں پر اس کا خیاس نہیں کیا جا سکتا ہے اس نے موسیٰ کو کلیم بنایا تو انہیں عظیم نشانیاں بھی دکھلا دیں بِلَا جَوَارِحَ وَلَا أَدَوَاتِ وَلَا نُطْقٍ وَلَا لَهَوَاتِ بَلْ اِنْكُمْ تَصَادِقًا اَيُّهَا الْمُتَكَلِّفُ لِوَصْفِ رَبِّكُ فَصِفْ جِبْرِيلَ وَمِيْكَائِلَ وَجُنُودَ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ فِي حُجُرَاتِ الْقُدُسِ مُرْجِحِنِّينَ حالانکہ نہ جواری کو استعمال کیا اور نہ آلات کو نہ کوئی نطق درمیان میں تھا اور نہ گلے کی ایک کووے کی حرکت اے توصیفِ پروردگار میں بلا سبب زہمت کرنے والو اگر تمہارے خیال میں صداقت پائی جاتی ہے تو پہلے جبرائیل علیہ السلام اور میکائل علیہ السلام اور اس کے دوسرے مقرب ملائکہ کی توصیف بیان کرو جو پاکیزگی کے حجرات میں سر جھکائے ہوئے پڑے ہیں اور ان کی اقلیں حیران ہیں کہ احسن الخالقین کی توصیف کس طرح بیان کریں یاد رکھو صفات کے ذریعے اس کا ادراک ہوتا ہے جس کی شکل و صورت ہوتی ہے اور جس کے آزا و جوارے ہوتے ہیں اور جو اپنی آخری حد پر پہنچ کر فنا ہو جاتا ہے پس اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے جس نے اپنے نور وجود سے ہر تاریخی کو منور بنا دیا ہے اور پھر ادم کی ظلمت سے ہر نورانی شے کو تاریخ بنا دیا ہے پریزگاری کی وسیعت اوصیکم عباد اللہ بتقو اللہ اللذی البسکم الریاش و اسبغ علیکم المعاش بندگان خدا میں تمہیں اس خدا سے درنے کی دعوت دیتا ہوں جس نے تمہیں بہترین لباس پہنائے ہیں اور تمہاری مکمل معیشت کا انتظام کیا ہے فَلَوْ أَنَّ أَحَدًا يَجِدُ إِلَى الْبَقَاعِ سُلَّمًا اَوْ لِدَفْعِ الْمَوْتِ سَبِيلًا لَكَانَ ذَالِكَ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُودَ عَلِيْهِ السَّلَامِ الَّذِي سُخِّرَ لَهُ مُلْكُ الْجِنِّ وَالْإِنسِ مَعَنْ نُبُوَّةِ وَعَذِيمِ الزُّلْفَةِ یاد رکھو اگر کوئی شخص ایسا ہوتا جسے بقا کا زینہ مل جاتا اور وہ موت کو ٹالنے کا راستہ تلاش کر لیتا تو وہ سلیمان ابن دعوت علیہ السلام ہوتے جن کے لیے جن و انس دونوں کو مسخر کر دیا گیا تھا اور پھر نبوت اور تقربِ الٰہی کا شرف بھی حاصل تھا لیکن جب انہوں نے اپنے حصے کی غزہ استعمال کر لی اور اپنی مدت بقا کو پورا کر لیا تو فنہ کی کمانوں نے موت کے تیر چلا دیئے اور سارے دیار ان سے خالی ہو گئے وَالْمَسَاكِنُ مُعَطَّلَ وَوَرَثِهَا قَوْمٌ آخَرُونَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْقُرُونِ السَّالِفَةِ لَعِبْرَةِ اَيْنَ الْعَمَالِقَةُ وَأَبْنَاءُ الْعَمَالِقَةُ اَيْنَ الْفَرَاعِنَةُ وَأَبْنَاءُ الْفَرَاعِنَةُ اور سائے قصر معطل ہو کر رہے گئے اور دوسری قومیں ان کی بارس ہو گئیں اور تمہارے لیے انہی گزشتہ قوموں میں عبرت کا سامان فراہم کیا گیا ہے کہاں ہیں شام و حجاز کے امارقہ اور ان کی اولاد کہاں ہیں مصر کے فرائنہ اور ان کی اولاد اَيْنَ اَصْحَابُ مَدَاءِنِ الرَّسِّ الَّذِينَ قَتَلُوا النَّبِيِّينَ وَأَطْفَأُوا سُنَنَا الْمُرْسَلِينَ وَأَحْيَو سُنَنَا الْجَبَّارِينَ کہاں ہیں آزربائجان کے اصحاب الرس جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا مرسلین کی سنتوں کو خاموش کیا اور جبباروں کی سنتوں کو زندہ کر دیا تھا اَيْنَ الَّذِينَ سَارُوا بِالجُجُوش وَهَزَمُ الْأُلُوفِ وَأَسْكَرُ الْعَسَاكِرِ وَمَدَنُ الْمَدَاءِنَ کہاں ہیں وہ لوگ جو لشکر لے کر بڑھے اور ہزارہ ہزار کو شکست دے دی لشکر کے لشکر تیار کیے اور شہروں کے شہر آباد کر دیے اسی خدوے کا ایک حصہ قَدْ لَبِسَ لِلْحِکْمَتِ جُنَّتَهَا وَأَخَذَهَا بِجَمِعِ عَدَبِهَا مِنَ الْإِقْبَالِ عَلَيْهَا وَالْمَعْرِفَتِ بِهَا فَالتَّفَرُّغِ لَهَا فَهِي عِندَ نَفْسِهِ ضَالَّتُهُ الَّتِي يَطْلُبُهَا وَحَاجَتُهُ الَّتِي يَسْأَلُ عَنْهَا وہ حکمت کی سفر زیوے تن کیے ہوگا اور اسے پورے عذاب کے ساتھ اختیار کیے ہوگا کہ اس کی طرف متوجہ ہوگا اس کی معرفت رکھتا ہوگا اور اس کے لیے مکمل طور پر فارغ ہوگا یہ حکمت اس کی نگاہ میں اس کی گمشدہ دولت ہوگی جس کو تلاش کر رہا ہوگا اور ایسی ضرورت ہوگی جس کے بارے میں دریافت کر رہا ہوگا فَهُوَ مُغْتَرِبٌ اِذَا اغْتَرَبَ الْإِسْلَامِ وَضَرَبَ بِعَسِي بِذَنَبِهِ وَأَلْسَقَ الْأَرْضَ بِجِرَانِهِ بَقِيَّةٌ مِّن بَقَایَا حُجَّتِهِ خَلِیفَةٌ مِّن خَلَائِفِ اَنْبِيَائِهِ وہ اسلام کی غربت کے ساتھ غریب الوطن ہوگا اور اس اونٹ کی طرح ہوگا جو تھکن سے زمین پر دم پٹک رہا ہو اور سینہ زمین پر ٹھیکے ہوئے ہو اللہ کی حجتوں میں سے آخری حجت اور اس کے انبیاء کے خلافہ میں سے ایک خلیفہ ایوہا الناس انی قد بثت لکم المواعظ اللہتی وعد الانبیاء بہا اممہم وَأَدَّیتُ إِلَيْكُم مَا أَدَّتِ الْأَوْسِيَاءُ إِلَى مَنْ بَعْدَهُم لوگو میں نے تمہارے لیے وہ تمام نصیحتیں پیش کر دی ہیں جو انبیاء نے اپنی امتوں کے سامنے پیش کی تھی اور تم تک ان تمام ہدایتوں کو پہنچا دیا ہے جو اولیاء نے بعد والوں کے حوالے کی تھی وَأَدَّتُكُم بِسَوْتِي فَلَمْ تَسْتَقِيمُوا وَحَدَوْتُكُم بِالزَّوَاجِرِ فَلَمْ تَسْتَوْسِقُوا لِلَّهِ انْتُمْ اَتَتَوَقْعُونَ اِمَامًا غَيْرِي يَتَعُو بِكُمُ الطَّرِيقِ وَيُرْشِدُكُمُ السَّبِیلِ میں نے اپنے تازیانی سے تمہاری تنبیح کی لیکن تم سیدھے نہ ہوئے اور تم کو زجر و توبیخ سے ہکانا چاہا لیکن تم متحد نہ ہوئے اللہ ہی تمہیں سمجھے کیا میرے بعد کسی اور امام کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں سیدھے راستے پر چلائے گا اور رائے حق کی ہدایت دے گا یاد رکھو جو چیزیں دنیا کی طرف رخ کیے ہوئے تھیں انہوں نے مو پھیرا لیا ہے اور جو مو پھیرائے ہوئے تھیں انہوں نے رخ کر لیا ہے اللہ کے نیک بندوں نے یہاں سے کوچھ کرنے کا عظم کر لیا ہے اور دنیا کا وہ قلیل سرمایہ جو باقی رہنے والا نہیں ہے اسے بیچ ڈالا ہے اس آخرت کے عجرِ قصیر کے مقابلے میں جو فنہ ہونے والا نہیں ہے ما ضر اخواننا الذین سفکت دماؤہم وہم بصفیین ہمارے وہ ایمانی بھائی جن کا خون سفین کے میدان میں بہا دیا گیا ان کا کیا نقصان ہوا ہے اگر وہ آج زندہ نہیں ہیں کہ دنیا کے مسائب کے گھونٹ پیئے اور گندے پانی پر کسارہ کریں وہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور انہیں ان کا مکمل عجر مل گیا مالک نے انہیں خوف کے بعد امن کی منزل میں والد کر دیا ہے کہاں ہیں میرے وہ بھائی جو سیدھے راستے پر چلے اور حق کی راہ پر لگے رہے کہاں ہیں امار کہاں ہیں ابن تیہان کہاں ہیں سوشہادتیں کہاں ہیں ان کے جیسے ایمانی بھائی جنہوں نے موت کا اہد و پیمان باندھ لیا تھا اور جن کے سر فاجروں کے پاس بھیج دئیے گئے یہ کہہ کر آپ علیہ السلام نے محاصن شریف پر حاضر تھا اور تعدیر گریہ فرماتے رہے اس کے بعد فرمایا آہ میرے ان بھائیوں پر جنہوں نے قرآن کی تلاوت کی تو اسے مستحکم کیا اور فرائض پر غور و فکر کیا تو انہیں قائم کیا سنتوں کو زندہ کیا اور بدتوں کو مردہ بنایا انہیں جہاد کے لئے بلایا گیا تو لبیک کہا اور اپنے قائد پر اعتماد کیا تو اس کا اتباہ بھی کیا اس کے بعد بلند آواز سبکار کر فرمایا جہاد جہاد اے بندگانِ خدا آگاہ ہو جاؤ کہ میں آج اپنی فوج تیار کر رہا ہوں اگر کوئی خدا کی بارگاہ کی طرف جانا چاہتا ہے تو نکلنے کے لئے تیار ہو جائے نوف کا بیان ہے کہ اس کے بعد حضرت علیہ السلام نے دس ہزار کا لشکر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دس ہزار قیس ابن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دس ہزار ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اور اسی طرح مختلف تعداد میں مختلف افراد کے ساتھ تیار کیا اور آپ علیہ السلام کا مقصد دوبارہ سفین کی طرف گوچ کرنے کا تھا کہ آئندہ جمعہ آنے سے پہلے ہی آپ علیہ السلام کو ابن ملجم نے زخمی کر دیا اور اس طرح سارا لشکر پلٹ گیا اور ہم سب ان چوپائیوں کے مانند ہو گئے جن کا رکھوالہ گم ہو جائے اور انہیں چاروں طرف سے بھیڑیے اچھک لینے کی فکر میں ہوں